سلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ آج ہم سیکنڈیئر پاک سٹڈیز کے باب نمبر پانچ کے پہلے لانگ تو جس کا تپک ہے پہلا اس کا جو حصہ ہوگا وہ تعلیم کا تصور ہوگا ویسے اگر اس کوئیسٹن کی سٹریٹمنٹ دیکھی جائے تو وہ ہے پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد یہ پہلا آپ کا لانگ کوئیسٹن ہے اور یہ ہے صفحہ نمبر ساٹھ پہ ایک چھوٹا سا یہ پیراگراف ہی سمجھ لیں اور یہ جتنی لیندھ ہے یہ پارٹ وائز بنتا ہے لیکن اس کو مکمل تفصیلی سوال کے طور پر مشکی سوالات میں اس کو دیا گیا ہے برحل اس سے پہلے ایک پیراگراف ہے جو اسی کا حصہ ہوگا اور جب بھی آپ کو لانگ کوئیسٹن آئے کہ پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں تفصیلی سوال کے طور پر آئے تو اس سے پہلے یہ جو ٹاپک ہے صفحہ نمبر ہے ففٹی نائن پیج نمبر ففٹی نائن ہے تعلیم کا تصور ویسے یہ جو پیراگراف ہے اس سے مطالقہ آپ کا ایم سی کیوز ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی شارٹ کوئیسٹن ہے تو ان کو میں انڈر لائن کرواؤں گی برحل جب بھی لانگ کوئیسٹن آپ کو آئے پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد تو وہ صفحہ نمبر ساٹھ پہ ہے اور اسی کا یہ تارفی پیراگراف ہوگا پہلا تعلیم کا تصور اس کو آپ اس کے ساتھ ہی تھوڑا شارٹ کر کے لکھیں گے تو چلتے ہیں پیج نمبر ففٹی نائن پہ پہلا ٹاپک ہے باب نمبر پانچ کا اور اس کا ٹائٹل ہے باب نمبر پانچ کا پاکستان کا نظام تعلیم ایڈوکیشن سسٹرم ماف پاکستان اور صفحہ نمبر پیج نمبر ففٹی نائن پہ پہلا ٹاپک ہے تعلیم کا تصور تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی ریڈنگ کا یا ایک سائز کا ایم سی کیو یا شارٹ کویسٹن ہے تو پہلی لائن ہے انگریزی میں تعلیم کے لیے لفظ جو ایڈوکیشن استعمال ہوتا ہے انگریزی میں تعلیم کو کیا کہتے ہیں اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ انگریزی میں تعلیم کے لیے لفظ ایڈوکیشن استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں تربیت دینا نشونما کرنا کسی خاص سمت میں رانمائی کرنا اور مخفی صلاحیتوں کو جلا دینا مخفی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیزیں چھپی ہوئی خوبیاں مخفی صلاحیتیں یعنی ایک بچے کے اندر صلاحیتیں ہیں اور ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ اس کا ایک استاد جو ہے ان صلاحیتوں کو نکھارتا ہے کیسے محنت کرنی ہے کیسے اپنی اچھی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے ان چیزوں کی رہنمائی اسے اپنے استاد کے ذریعے ملتی ہے اور پھر وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے اچھا تو اس پوری لائن کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے ایکسائز کا آپ کو ایم سی کیوز آئے گا انگریزی میں تعلیم کے لیے لفظ ایجوکیشن استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں تربیت دینا نشو نماغ کرنا کسی سمترہ نمائی کرنا یعنی ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ کو دی جا سکتی ہے تو یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے دوسری لائن ہے تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوض ہے اس لائن کو بھی آپ انڈر لائن کریں گے یعنی پہلی دونوں لائنوں کو تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوض ہے علم کے معنی ہیں جاننا پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا اچھا اب ایسا ہے کہ ابھی میں نے اکارڈنگ ٹو ایکسائز اس کو نہیں دیکھا کہ یہ آپ کا ریڈنگ کا شارٹ کوئسٹن بن رہا ہے یا آپ کا ایکسائز کا بن رہا ہے لیکن یہ شارٹ کوئسٹن جو ہے یہ آپ کا ہے اس کو آپ انڈر لائن کر لیں تعلیم عربی کے لفظ علم سے ماخوض ہے آپ کو اس طرح یہ کوئسٹن آسکتا ہے تعلیم سے کیا مراد ہے تعلیم کے کیا معنی ہے تو علم کے معنی جاننا پہچاننا تعلیم عربی کے لفظ علم سے ہے اور علم کا کیا مطلب ہے اس کے معنی ہے جاننا پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا یعنی حقیقت کا علم حاصل کرنا تعلیم کے معنی بتانا اب تھرڈ لائن جو ہے اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں گے یعنی پہلی تین سے چار لائنیں جو ہیں وہ آپ انڈر لائن کر لیں تعلیم کے معنی بتانا پڑھانا اب میں تیسری لائن پہ ہوں پڑھانا بتانا بار بار اور کسر سے خبر دینے کے ہیں تعلیم محض علم پہچاننے کا نام نہیں بلکہ معاشرتی تربیت اخلاقوں قدار کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے یعنی اس لائن سے یہ مراد ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو نصابی کتب ہیں انہی کو پڑھنا ہے کتابوں کو ہی پڑھنا ہے بلکہ تعلیم کے ذریعے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آتی ہے عداب معاشرت آتی ہے معاشرتی تربیت آپ کے ساتھ ایک اچھا استاذ جو ہے وہ کتاب پڑھانے کے علاوہ بچے کی ذہنی اس کی معاشرتی اور اس کے کردار کی تربیت بھی کرتا ہے اس کے اخلاق کی تربیت بھی کرتا ہے تو یہ سارے تعلیم کے حصے ہیں اب میں فورس لائن کے لاسٹ ہاف پہ ہوں اس طرح تعلیم یا ایڈیوکیشن کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کھلی یا چھپی جو صلاحیتیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانا یعنی ان کو استعمال میں لانے میں تعلیم جو ہے وہ ہمیں مدد دیتی ہے اب مفقرین جو ہیں ٹھیک ہے انہوں نے تعلیم کو معرفتِ الہی کے حصول تکمیلِ خودی یعنی اپنی تکمیلِ خودی اپنے آپ کو نکھارنا اپنے مستقبل کو اچھا بنانا اپنے آپ کو پہچاننا اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا تعلیم کے ذریعے اس کے اندر مختلف میننگز آ جائیں گے تعمیلِ احکاماتِ خداوندی اور تسخیرِ کائنات کا ذریعہ قرار دیا ہے تسخیرِ کائنات یعنی کائنات کے اندر غور و فکر کرنا اپنی نتنئی اجازات کے ذریعے مطالعہ کے ذریعے کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پہ غور و فکر کرنا اور نتنئی اجازات تحقیق کرنا تو یہاں پہ یہ پہلا پیراغراف ختم ہوا اب سیکنڈ پیراغراف میں میں جاؤں گی صلاحی طور پر تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے افراد کی تربیت اور نشنمان کا بندبس کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں افراد کو معاشرے کے کامیاب اور کان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے قابل بنایا جاتا ہے اس کے اندر کوئی انڈرلائن کرنے والی چیز نہیں ہے لاس لائن پہ ہوں میں پیج نمبر 59 مختلف ماہرین تعلیم نے تعلیم کا مفہوم واضح کر کے مختلف تعریفیں کی ہیں بعض نے تعلیم کو سچائی کی تلاش کا عمل قرار دیا ہے کچھ ماہرین تعلیم ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے کچھ ماہرین تعلیم یعنی انسان کو انسان بنانے سے مراد یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آتی ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم اپنی اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بہتر تقریقے سے استعمال کرتے ہیں ہمیں عذاب معاشرت آتے ہیں ہماری اخلاقی اور کردار کی طبیعت ہوتی ہے کچھ ماہرین کے نزدیک تعلیم معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا عمل ہے کچھ کی رائے میں تعلیم قوم کے تہذیبی ورثے کی حفاظت ہے اور اس کی اصلاح کرتی ہے اور قومی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے اب میں صفحہ نمبر ساٹھ پہ ہوں اس کے سیکنڈ پیراگراف پہ پہلی دونوں لائنیں آپ کی مکمل ہوئی ہیں اور اس سے اگلا پیراگراف ہے تعلیم کے بارے میں مختلف معاشروں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں یہاں تک ساری تعلیم کی اہمیت اس کی افادیت اس کی ڈیفینیشن ہی چلتی آ رہی ابھی تک کوئی چیز اس میں انڈر لائن کرنے والی ہمیشہ سے دیکھا جائے تو معاشر کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا نظری آحیات یعنی زندگی گزارنی کی جو سوچ اور خیال ہے اور ثقافت مختلف رہے یعنی ہر انسان کو اللہ تعالی نے مختلف خوبیاں مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تو اس کے سوچ خیالات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور آئندہ نسل کو منتقل ہوتی رہی انسان کی اگلی نسل اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق اس میں اصلاح و ترمیم کرتی رہی یعنی ہماری ثقافت جیسے اب پاکستانی ثقافت ہے ہماری اسلامی ثقافت ہے نسل در نسل آگے چلتی جا رہی ہے لیکن دن بدن وقت کی تیزی اور ٹیکنالوجی اور مشینری کے دور میں آگے تیزی سے چلنے کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف اصلاح اور ترمیم ہوتی رہتی ہیں تو یوں ثقافت نسل در نسل سلسلہ در سلسلہ آگے چلتی رہتی ہے یہ نسلہ یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے اب تک جاری ہے تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور اس کے مطابق مستقبل کے معاشرے کی تربیت تعلیم کے اہم فرائز میں ہے اب تک سٹوڈنٹ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ انڈر لائن کرنے والی نہیں ہے صرف وہی وہ جو پہلا ایم سی کیوز میں نے آپ کو بتایا تھا اور پہلی دوست تین سے چار لائنیں جو ہیں اس پیراگراف کی وہ آپ انڈر لائن کر لیں ان سے مطالقہ کوئی شارٹ قویسٹن یا ایک سائز کا شارٹ قویسٹن ہو سکتا ہے بعد تیس پیراگراف کے اندر تعلیم کی اہمیت اس کی افادیت اس سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں انسان کے اندر وہ اہمیت جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے پھر سیکنڈ لاس پیراگراف میں بتایا گیا کہ معاشرے میں پیدا ہونے والی مختلف معاشرتی تبدیلیاں مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں اور تعلیم کے بدل جانے سے معاشرے میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں کسی معاشرے کا جیسا نظام ہوتا ہے ویسا ہی معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے جیسے دیکھیں پاکستانی معاشرہ ہے تو کیا ہے ایک مسلم معاشرہ ہے تو ہمارے اندر جو زیادہ چیزیں ہیں وہ ہمارا جس مذہب کے ساتھ تعلق ہوگا اس مذہب کی اقدار اس کی اخلاقیات تو اس کے قوائد و ضوابط جو ہوں گے ہماری زندگیاں زیادہ اسی کے مطابق گزرتے ہوئی نظر آئیں گی تو کسی معاشرے کا جیسا بھی نظام ہوتا ہے وہاں پہ تعلیم اسی طرح کی ہوتی ہے یعنی ہم اپنے مذہب سے ہٹ کر کسی اور اقدار کی نظام تعلیم کو اپنے ملک اندر رائج نہیں کر سکتے تو ویسا ہی معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسے اس کی تحضیب اور ثقافت ہوتی ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے لاس پیرا گراف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے سے عربوں کی ثقافت کی تشکیلیں نو کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے اسلام سے پہلے عربوں کی زندگی جو تھی وہ حالت کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اور ان کی معاشر تھی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوں میں آپ نے ایسی تبدیلیاں کی نظام مساوات قائم کیا عدل و انصاف کا نظام قائم کیا معاشی زندگی کو دیکھا جائے تو حلال حرام کی تمیز جو ہے وہ پیدا کی اور جو قوم کے وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتائش کے وقت کسی بھی شمار میں نہیں تھی وہ اپنی تعلیم اور ثقافت بدل جانے سے سنت و حرفت سائنس اور معاشیات کا میدان دیکھا جائے معاشرت کا دیکھا جائے تو اس میں دنیا کی امام بن گئی تو یہاں تک یہ صرف تعلیم کی اہمیت اس پیراگراف میں دی ہوئی ہے باقی یہ اس پورے پیراگراف کے اندر صفحہ نمبر ساٹھ میں یہ جو تعلیم کا تصور ہے اس سے مطالقہ جتنے دو سے تین پیراگراف ہیں اس کے اندر کوئی انڈرلائن کرنے والی چیز نہیں ہے صرف پیچ نمبر ففٹین نائن میں جو تعلیم کے تصور کا فرس پیراگراف ہے وہ پہلی تین سے چار لائنیں جو ہیں اس کو آپ انڈرلائن کریے گا اس سے مطالقہ آپ کی ایک سائز کی ایم سی کیوز پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد صفحہ نمبر ساٹھ پہ ہمیں اور یہاں پہ دی آوا کہ پاکستان کی تمام تعلیمی پالسیوں میں اس سمر کی اس بات کی واضح نشاندہ ہی کی گئی ہے یعنی یہ بات واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ اسلامی نظی آحیات کے ذریعی اصولوں یعنی اس کے جو روشن اصول ہیں ان کے مطابق واضح اصول جو ہیں اس کے مطابق ہے ذمہ دار تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے مسائلی افکار و کردار کے مالک بن سکیں یعنی جو پاکستان کے شہری ہوں گے تعلیم یافتہ شہری ہوں گے ان کی تعلیم حاصل کرنے سے ان کے کردار میں ان کے اخلاق میں ان کی فکری جو سوچ ہے ان کے نظریات میں ان کے اخلاقی لحاظ سے ان کی بول چال میں یعنی اس میں انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے تمام پہلوں کے حوالے سے ہم آ جائیں گے افکار و کردار اس کے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی گفتگو آپ کا اخلاق آپ کے سوچ خیالات آپ کے کردار جو ہیں اس سے اسلامی جو نظریہ حیات ہے اسلامی زندگی زارنے کا طریقہ جو ہے اس کے اصول واضح نظر آئیں تو دستور پاکستان اسو تحتر میں پاکستان کے نظام تعلیم کے مطابق بیان کر دیئے گئے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ تحتر کے آئین میں بیان کر دیا گیا جن میں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کو خصوصی اہمیت دی گئی یعنی یہاں پہ یہ بتایا کہ اب تک ہمارا پاکستان کا جو نظام ہے وہ کسی بھی پہلو کے والے سے دیکھا جائے تو وہ ہمارا تحتر کے آئین کے مطابق چل رہا ہے تو تحتر کے آئین میں جہاں باقی پہلووں کو مدے نظر رکھا گیا وہاں نظام تعلیم کے مقاصد بھی بیان کیے گئے جس میں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کو خصوصی اہمیت دی گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے اس کے مقاصد کیا ہیں پاکستان میں بننے والی بیشتر تعلیمی پالسیوں کے عمومی مقاصد تعلیم کا خلاصہ درزیل ہے یعنی پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا جو پالیسیاں ہیں اس میں کیا مقاصد کیا دیئے گئے تھے کہ تعلیم کیوں حاصل کرنے چاہیے یا ہمارے تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد کیا ہیں تو ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے اس کے جو تعلیمی پالسیوں میں مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ پہلے نمبر بھی یہ ہے تربیت یا اسازہ کے لیے موسر دھانچہ تشکیل دینا یعنی جو اسازہ کرام ہیں ان کی بھی اچھی تربیت ہونی چاہیے تاکہ تربیہ یافتہ اسازہ جو ہیں وہ آگے اچھے طریقے سے اپنے درس و تدریس کو پنچا سکیں اور طلبہ اور طالبات کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کی جو مقفی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھار سکیں نمبر دو پہ ہیں نصاب کو قرآن اور اسلامی حصولوں کے مطابق ڈھالنا یعنی یہ تحتر کے آئین میں جو تعلیمی مقاصد ہیں وہ یہ دیئے گئے کہ نصاب جو ہے یعنی ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں جو ہماری پڑھنے والی کتابیں ہوں گی وہ قرآن اور اسلامی حصولوں کے این مطابق ہوں گی ان کے حصولوں یا حکم کے منافی یا اس سے متضاد بلکل نہیں ہوں گی نمبر تھرڈ پہ ہے کمپیوٹر کو کمراجماعت میں موثر تعلیم کے لئے استعمال کرنا یعنی اس کا مصبت استعمال مصبت استعمال بہتر استعمال اس کے بعد ہے نصاب اور درسی کتب کو اثر انو نصاب اور درسی کتب کو نئے سرے سے مرتب کرنا شرائع خاندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا اس کے بعد ہے طلبہ کو پیشاورانا اور فنی تعلیم کے حصول کے لئے تیار کرنا یعنی ایک ہم نرسری پرپ یا ون ٹو کی کلاسس سے لے کے آگے ہائر سیکنڈری ایڈوکیشن تک یونیورسٹی کی کلاسس تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہماری تعلیم ہوتی ہے جو فنی محارتوں سے ہوتی ہے جس میں بقاعدہ ہم کسی پیشے کے حوالے سے کورس کرتے ہیں تو اس میں یہ وہ بتایا گیا پیشاورانا اور فنی تعلیم کے حصول کے لئے یعنی ہمارے پاس بقاعدہ کسی محارت کے حوالے سے کوئی کورس ہو ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے تعلیم ہم حاصل کر رہے ہوں آگے ہے غریب اور نادار طلبہ کو مفت تعلیم حاصل دینے کے لئے نجی شعبے کی حاصلہ فضائی کرنا اس کے بعد ہے جی تحقیق کے شعبے میں وسط کے ذریعے سے عالی تعلیم کو بین لقوامی میار پر لانا نزی پاکستان کا تحفظ کرنا اور اس سے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل بنا یعنی کوئی کسی ایک شہری یا مجموعی طور پر دیکھا جائے تو زندگی کا لائحہ عمل یعنی زندگی گزارنے کا مقصد اس کو بنانا نزی پاکستان جو ہے نزی پاکستان کیا ہے اسلام کی حصول ہر بچے کوئی اقصہ طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا فرد اور معاشرے کی نشنما اور جمہوریت کو فروغ دینا ہر سطح پر جائزہ کے نظام کو بہتر بنانا تاکہ تعلیمی میار بلند ہو سکے تو یہ تھا سٹوڈنٹ صاحب کا ایک چھوٹا سا لانگ کوئیسٹن اور یہ کبھی بھی آئے گا تو میرے خیال کے مطابق اس کی لیندھ اتنی ہے کہ یہ پارٹ وائز آ سکتا ہے لیکن پیچھے یہ مکمل تفصیلی سوال کے طور پر دیا ہوا ہے تو اس کے جو چند پوائنٹس ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کریے گا باقی اس کے اندر انڈرلائن کرنے والی کوئی ایم سی کیوز کوئی شارٹ کوئیسٹن کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارا پہلا لانگ کوئیسٹن مکمل ہوا اگلا ہمارا لانگ کوئیسٹن جو ہے وہ ہے پاکستان کے نظام تعلیم کے اہم خد و خال یا اہم مدارج پیچھے آپ کا لانگ کوئیسٹن ہے پاکستان کے نظام تعلیم کے اہم مدارج یعنی مدارج سے مراد درجے کون کون سے ہیں یعنی کہاں کہاں سے یہ تعلیم شروع ہوتی ہے تو ابتدائی تعلیم ہماری پرائیمری الیمنٹری اس کے بعد ثانوی اس کے بعد عالی تعلیم ثانوی پھر پرفیشنل تعلیم آ جاتی ہے یعنی اس ٹاپک کے حوالے سے یہ لانگ کوئیسٹن ہے تو ادلے لانگ کوئیسٹن پاکستان کے نظام تعلیم کے اہم خد و خال یا اہم مدارج اس کے اوپر ہم بات کریں گے تب تک اللہ حافظ